ہوش والوں کو خبر کیا بے خود کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھے عشق کیجئے پھر سمجھے زندگی کیا چیز ہے ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ہری گن گانے لگے محلوں میں پلی بن کے جوگن چلی میرا رانی دیوانی کہانے لگے ایسی لاغی لگن تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے جب تان چھڑی میں بول اٹھا جب تھا پڑی پکڈول اٹھا اوروں کے سور میں سور بھر کر اب تک گایا تو کیا گایا سب لٹا وشو کو رنگ ہوا ریتا تب میرا انک ہوا داتا سے پھر یاچک بن کر کن کن پایا تو کیا پایا جس اور اٹھی انگلی جگ کی اس اور مڑی گتی بھی پک کی جگ کے انچل سے بندھا ہوا کھنچتا آیا تو کیا آیا جو ورطمان نے اگل دیا اس کو بھوش نے نگل لیا ہے گیان ست ہی شریشت کنتو جھوٹن کھایا تو کیا کھایا حریش انکر پڑسائی کی رچنا آخر پایا تو کیا پایا آج ویکنڈ شو کی شروعات اس سے کرتے ہیں آپ سبھی درشکوں کا نمسکار آپ سبھی کا سواغت ابھینندن سال پر سے زیادہ ہو چکا ہے آپ لوگوں سے ہر ہفتے اس شو میں ملاقات کرتے ہوئے ایک خاص مہمان سے ہم آپ کا روبرو کراتے ہیں ہر ہفتے آج دو مہمان ہمارے ساتھ ہیں میں سواغت کروں گا سودیش جی ہمارے ساتھ ہیں رانستان ہی نہیں ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر میں لوگ انہیں جانتے ہیں ان کی گائیکی کو جانتے ہیں مرید ہیں فین ہیں ان کے ان کے سٹوڈنٹس روویندر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ششے ہیں روویندر بھی بہت اچھا گاتے ہیں لیکن آج ہم سودیش جی پر فوکس کریں گے میں نے کافی سنا ان کے بارے میں وہ کونسا بڑا مہان گائک نہیں ہے جس کو یہ ہو بہو آپ کے سامنے اتار دیتے ہیں آدمی آنکھ بند کر لے تو ایسا لگے گا کہ وہ ہی گھر رہے ہیں جنہیں ہم بڑسوں سے سنتے آ رہے ہیں باتے بعد میں ساری لمبی بھومی کا ہو گئی سودیش جی کچھ سنیں گے اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ بہت ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے میرا جی نہ میرا مر نہ انی پل کو کے تلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے ان میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے چاہت کے کاجل سے لکھی ہوئی میری تقدیر ہے ان میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے میرا جی نہ میرا مر نہ انی پل کو کے تلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سدیر شیو اب ذرا سوال جواب کچھ ہلکے سے مان یہ کر رہا ہے کہ میں اب کچھ نہیں بولوں کچھ نہیں پوچھوں آپ بس بولتے چلے جائیں آپ گاتے چلے جائیں یہ ہارمونیم بچ سار ہے اور ہم نہ بولیں لیکن درشک چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے کیسے سنگیت میں کیسے آنا ہوا آپ کا بہت پرانی بات ہے جب میں اٹھارہ سال کا تھا تو میرے گروہ جی میرے گھر آئے اور جب گھر آئے میرے پیتا جی کے مطر تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو گانی کا شوق ہے تو انہوں نے کہا سنوائیے اب بینہ کسی سنسادن بینہ کسی ٹریننگ ٹیبل بجا کے میں نے ان کو ایک گانا سنایا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس بچے کو سنگیت میں ڈالیں گے تو یہ بہت اچھا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے باؤ جی سے کہا پھر باؤ جی نے مجھے وہاں بھیجا اور میں سیکھنے لگا سنگیت ویسے میرے پیتا جی شریف مدن لال شرما وہ خود ریڈیو سے لمبے سمیں گاتے رہے تو ویراثت میں ان سے سنگیت ملا پراثم گروہ وہ اس کے بعد ڈیوی نہرا صاحب سے میں نے سنگیت کی شکشہ لی کیا بات ہے کتنے سال اب لگ بھگ اس تعلیم جو وہ پہلے ٹیبل پہ بجانے والا اور آج شپن کریں تو کتنے سال کا یہ کاروہ ہو گیا ہوگا ایراؤنڈ 30 یئرز 30 یئرز کیا بات ہے بہت ہو رویندر آپ ایک ایسے شخص کے آپ سٹوڈنٹ ہیں جو مطلب جب گانے لگتے ہیں تو پھر آدمی پھر پھر کہیں کھو جاتا ہے کہیں کیسا لگتا ہے ان کے ان کے انڈر میں رہنا ان سے سیکھنا سر کے ساتھ میں جتنا سنویں مجھے مل پایا اس کو میں بلیسنگز مانتا ہوں اپنے پوری پورو جنمال کی کچھ اچھے کرب مانتا ہوں جو مجھے مل رہا ہے بیکنز جب میں سر کے پاس آیا تھا اور آج جو میں ہوں بلکل ٹرانس فارم مجھے بھول سکتے ہیں جو لوگ مجھے پہلے جانتے ہیں جو لوگ مجھے آت سنتے ہیں ان فیکٹ جینے کا طریقہ بولنے کا طریقہ لائف کو کیسے جیتے کیسے لیتے ہیں گانے کے ساتھ ساتھ میں نے زندگی سیکھی تو میرے لیے تو یہ پونر جنگ جیسا ہے کیا بات ہے کچھ کچھ گا کے آپ بھی سنائے گے جی اچھا چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں میرے ذکر کا زبا پہ سناد رکھیں دل کے سنگو کو میں میرے اچھے کام رکھیں چکتھی تاروں میں ہی رکھ سناد رکھیں اندھیرا تیرا میں نے لے لیا میرا جنہ سے تارا تیرے نام کیا چلنا میرے آی میرے آی چلنا میرے آی میرے آی چلنا میرے آی میرے آی میرے آی بھی دیا ہو پیا ہو پیا ہو پیا ہو پیا ہو پیا ہو پیا سدیر جی آپ کے پاس لوٹنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب اپن رویندر کو ابھی بھی سنا ایک اچھے گرو کے لیے کیسے ششے ہونے چاہیے آج میں اس لیے میرا سوال بھی اس لیے پرسنگک ہے کیونکہ جیسا ابھی اس ہی ہفتے کی بات ہے کچھ گرو ایسے بھی ہیں جو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں اللہ کی سنگینگ سے اس کا لینا دینا نہیں ہے گرووں کی مہمہ گرو ششے کا جو ایک سمبند ہے وہ کئی بار تار تار ہوا ہے ایسے میں ایک سنگیت گرو جو تیس سالوں سے سنگیت سے جڑے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کی ایک گرو کو کیسا ششے چاہیے گرو نہ ویسے گرو ہیں نہ ویسے ششے گرو اپنی آتما ٹرانسفر کرتا ہے ششے کو پہلا ہے گرو کے چرنوں میں ہی رہتے تھے پیر دبا رہے ہیں تو کچھ سکھا رہے ہیں گھر میں کھانا بن رہا ہے تو کھانے میں ہلپ کروا رہے ہیں مطبع ان کی ہو کر رہ جاتے تھے گرو کو پرمپرا جو پرمپرا جو پرانے سماس سے چلی آ رہی ہے تو ششے کو فالو کرنا چاہیے گرو کو کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ فائنل ہے اس طرح کے ششے جو بھی بن جاتا ہے وہ کچھ پا جاتا ہے جو اپنی بدھی لگاتا ہے کلکولیٹیو ہوتا ہے وہ یہ سب نہیں پاپتا وہ کہتے ہیں نیرمل جن سو ہی موئی پاوا موہی کپٹ چھل چھدر نبھا تو ششے میں اتنی پیورٹی اتنی نشتھا وہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہر آدمی بہت جلدی سب کچھ کر دینا چاہتا ہے ہمارے پاس بچوں کو لاتے ہیں کہتے ہیں کتنے دن میں گانا سیکھ جائے گا بچہ ہمارا بچہ سارے گانا سکھا دو اور بچہ یہ لیول جیتا ہوا ہے اور یہ پروگرام کیا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھیا میرے سے اگر بات کر رہے ہو تو سنگیت کے لئے ایک جنم کم پڑتا ہے ایک جنم کم پڑتا ہے آپ دنوں کی بات کر رہے ہیں تو جو فالو کرے گا جو میں نے میرے گروہ سے کبھی آرگومنٹ نہیں کیا کیا بات انہوں نے جو کہا اس کو کرنے لگ گیا یہ نہیں کہ کیوں جو آدیش دے دیا وہ ہاں ہے نو نہیں ہے اس میں اور پھر اپنی بدھی نہیں لگائی کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا میں ایسا کیوں کروں انہوں نے سبجی لینے بھی جائے تو اس کو نشتہ سے سبجی لانی ہے انہوں نے جاڑو لگانی ہے تو لگانی ہے اس میں یہ نہیں لگانی ہے کہ یہ میں دھوپ پڑ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن فالو کرنا ہے فالوارس کی بہت کمی ہے آدمی بہت جلدی بہت سب کچھ کر دینا چاہتا ہے آج کل جو ہے آدمی فالو کرنا چاہتا ہے کسی کو تو ٹویٹر پہ فالو کرنا چاہتا ہے فالوارس بنانانا چاہتا ہے تو وہاں بنانا چاہتا ہے چلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد لوٹیں گے اور کوشش کروں گا کہ میں سوال کم کروں سنو زیادہ سمیں بیتتا چلا جا رہا ہے بریک کے بعد جل لوٹیں بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے ویکنڈ شو میں دو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں گروہ اور ان کے ششش سودیش جی اور رویندر گروہ جی کچھ سنائیے بیتتا چاہتا چاہتا ہے بہتا چاہتا ہے ہشوالوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجے پھر سمجھے عشق کیجے پھر سمجھے زندگی کیا چیز ہے ہوشوالوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے ان سے نظریں کیا ملی روشن فضائے ہو گئی لالالا لالالالا لالالالالا ان سے نظریں کیا ملی روشن فضائے ہو گئے آج جانا پیار کی جادو گری کیا چیز ہے عشق کیجے پھر سمجھے عشق کیجے پھر سمجھے زندگی کیا چیز ہے واہ 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 ultimate ساب ultimate سودریشی ایک سوال میرے جہن میں آ رہا تھا آپ کے ایکسپریشن جب آپ ڈوب رہے تھے اس گیت میں ہم رنگمنچ پہ ہم لوگوں کو سکھایا جاتا رہا ہم نے جو سیکھا کہ کوئی بھی کریکٹر کرو تو اس میں آپ یہ بن جاؤ آپ سینک کا رول کر رہے تو آپ سینک ہو جاؤ بھول جاؤ پامیتو آپ سومیتو جب آدمی لکھتا بھی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ کچھ ورہ کا لکھ رہا ہے تو کہیں ایک اس کی پیڑا ساتھ میں آتی ہے کچھ شٹنگار کا لکھ رہا ہے تو کچھ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے جب ایک سنگر گاتا ہے تو کیا وہ بھی اس کا پارٹ اس جگہ چلا جاتا ہے کہ میں کچھ ایسا گا رہا ہوں درد کا گا رہا ہوں تو درد کو فیل کرتا ہوں سودریشی وہ فیل لانے کے لیے آپ کو اپنی آتما کو پویتر کرنا ہوتا ہے آپ کی آتما جتنی نرمل ہوگی آپ اس گانے کو جی پائیں گے کہتے ہیں رفیس آپ گاتے تھے تو جیتے تھے گانے کو گاتے نہیں تھے وہ جیتے تھے یعنی کوئی شبد آرہا ہے تو اس میں ڈوب جاتے تھے جو سیچیوشن کا گانا ہوتا تھا جس جگہ وہ فیلمائے جا رہا ہے جو اسے اگر دکھ ہے تو دکھ کا فیل اور اگر مالی جی پلیزنٹ ہے تو آپ کا پلیزنٹ فیل اس گانے میں اگر آ جاتا ہے تو وہ کمپوشن کی خوشبو بڑھا دیتا ہے اور یہ کرنے کے لیے بہت لمبی تپس سے آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ آپ گانا ستہ ہی نہ گائیں گانا اثر چھوڑے سامنے والے کے اندر چلا جائے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اپنے پاس ہیں تو یہ سنگیت کا ایک بہت بڑا سوتر ہے کہ آپ گانے کو جیئے ہیں گائے نہیں اس کے لیے آپ کو اپنے پاس ہونا ضروری ہے تب آپ دوسرے کے پاس جا پائیں گے سودیش جی ایک چیز کی ایک اچھے سنگر کو ایک بہت اچھے گیتکار کی بڑی ضرورت رہتی ہے کہ کچھ نیا لکھا جاتا رہے آج کل ہم کہیں ایک میکزیمم چیز ہے بولی ووڈ پہ ہی فوکس ہو گئی ہیں کہ جو لکھا جا رہا ہے وہاں نیا لکھا جا اور جو لکھا جا رہا ہے کیا اس سے خوش ہے نہیں بلکل بہت اچھا لکھا جا رہا ہے جو بھی لکھا جا رہا ہے وہ بہت اچھا لکھا جا رہا ہے جو رائٹر سے انہوں نے لیکھنی کو اپگریٹ کیا ہے پہلے جو لکھا جاتا تھا اس سے اپگریٹ لکھ کی ہے مطبق جو لکھ رہے ہیں وہ گانے میں بہت ہی اچھے لکھک ہیں جو اب آ رہے ہیں انہوں نے نیا سوچ دیا ہے نئی بات دیا ہے چودوی کا چاند ہو ایک وہ سوچ تھا سکسٹیز سکسٹی فائیب کا آج ابھی گانا سنایا روہندر بھیا نے تو آج کا سوچ جو ہے اپگریڈڈ ہے اور خوشبودار ہے اور اچھا ہے اس کو نئے طریقے سے سوچا ہے اس خوشبو میں کبھی کبھی میرے سہیاں جی سے میں نے بریک اپ اور ڈنچاک پوجا ٹائپ کے گانے میں چل بھی میں نے لے دی اور میرا پنگ سکوٹر بھی آ جاتے بڑا 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 لیکن وہ ایک کریٹیوٹی ہے اس کو ہم نیگٹیو نہیں بول سکتے وہ ایک کریٹیوٹی ہے ایسا شروطہ بھی ہے جب کچھر آل میں جب گانا چل رہا ہوتا ہے تو ہر آدمی لیجنٹ تھوڑی ہوتا ہے دیکھنے والا کا سوچ الگ الگ ہوتا ہے اور ایک پکچھر بنتی ہے تو ہر سوچ کے وقتی کے لیے بنتی ہے ایک ماس کے لیے بنتی ہے تو اس میں اس سیٹ پر بیٹھ کے پروڈیسر دیکھتا ہے جو آڈینس بن کے دیکھتا ہے کہ میں آڈینسوں نے کیا کیا چاہیے میری آنکھوں کو کونسا درشن چاہیے وہ سوچ کر ایک پروڈیسر ایک فیننسر ایک بڑی سٹوری کو ڈیزائن کرتے ہیں پھر اس میں سنگیت بنتا ہے تو بہت بڑا کام ہوتا ہے چلیے سر کچھ ہو جائے دو سوال ہو گئے مجھے پوچھنا ہی بھی تھا رفیس اب نے گانا گایا ہے اس میں فیل دیکھئے اب آپ کے پہلوں میں آ کر رو دیئے آپ کے پہلوں میں آ کر رو دیئے داستانے غم سنا کر رو دیئے آپ کے پہلوں میں آ کر رو دیئے جیسے رو رہے ہیں وستانے فیل کی آئے گا نہیں غم جدائی کاسا جاتا نہیں ہم جدائی کاسا جاتا نہیں آپ کے بن اب رہا جاتا نہیں وستانے 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 آگیا بہت ہو ایک چھوٹے سا بریک کے لیے آ رکھ رہے ہیں جد لوٹیں گے آپ کہیں مجھائیے دیکھتے رہیے ویکنڈ شو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ شو سودیش جی سے میں کنفیوز ہو رہا میں سوال پوچھوں کہ میں کہوں کہ کچھ اور گا کے سنایے پہلے کچھ سنایے سب انوک جی یا اپن جی جو آپ یا دونوں ہے آنکھ وہ جو شام کا درشن کیا کرے کیا بات ہے ہے شیش جو پربو چر میں وندن کیا کرے بے کار وہ مکھ ہے جو رہے ویرث باتوں میں مکھو ہے جو ہری نام کا سمیرن کیا کرے ہیرے موتی ہیرے موتی سے نہیں شو بھا ہے ہاتھ کی ہے ہاتھ جو بھگوان کا بھوجن کیا کرے مر کر بھی امر نام ہے اس جیو کا جگ میں پربو پریم میں بلیدان جو جیوان کیا کرے ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ہری گن گانے لگے محلوں میں پلی بن کے جوگن چلی میرا رانی دیوانی کہانے لگی پیسی لاغی لگن کیا بات ہے سب واہ 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 رویندر ایک چیز بتاؤ تمہارے پاس بھی آتے ہیں آپ کے گروہ جی کی تین خوبیاں گنا ہو میرے گروہ جی کی خوبیوں کو سنکھیا میں ویسے تو ڈالو نہیں جا سکتا لیکن مالی جی کوئی ہنٹ چل رہا ہے آپ کسی کسی سنگنگ کمپیٹیشن میں گئے اور ساتھ میں ہوا کچھ ایسے سوال بھی آ رہے ہیں اور میں نے کہا سب سے پہلی خوبی تو جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت خوب گائک ہیں اور سنگیتکار ہیں ساتھ میں ان کی ایسے سی مارمی کمپوزیشن زبردست جو آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گی گائک وہ زبردست ہیں چہرہ دنیا کے سامنے دوسرا ایک اور چہرہ دنیا کے سامنے ہے کہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہے یہ ان کی سب سے بڑی خوبی بہت اچھے انسان ہے تیسی دی ان کی خوبی جو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ ایک زبردست کک ہے اچھا کیا بات وہ کھانے میں آج ہمیں یہ سیٹ اپ اس کا مللہ ساتھ میں کچن میں کرنا چاہیے سب سے پہلے بات ہوتا وہ ایک زبردست کک ہے وہ کسی بھی چیز میں ہاتھ لگا دیں گے سر تو آپ آپ کو مزا جائے گا اگر وہ چائے بھی بنا دیں گے سر تو آپ کہیں گے سر ہم نے اسی چائے کیا بات ہے سر وہ جو بھی کریں گے پرفیکٹ کریں گے اگر وہ گاڑی چلا رہے تو آپ you can trust کس سے بہتر گاڑی نہیں چل سکتی کچھ بھی کام سر کریں گے سفائی اگر سر نہیں کر دی تو جو بھی کام کریں گے اگر پرفیکٹ ہوگا اب میں میرے گرو جی کی کمی مجھے نہیں پتا گرو جی کی سب سے بڑی کمی کوئی بھی ششی نہیں بتا سکتا لیکن میں جتنا جان پہ ہوں جس وجہ سے کئی بار دکھ ہوتا ہے مجھے بھی سر کو بھی سر کی کمی میں کنسیڈر کروں ہوں سر بہت اموشنل انسان ان کی اموشن ہی ان کی طاقت ہے اور ان کی اموشن ہی ان کی کمزور ہے چالاک شش حساب اس نے کمی پوچھی تھی اور اس نے چوتھی گھو بھی گنا دی ہے سب سوال کا سلسلہ چلا ہے حالان کہ وقت تب کم ہے تو ایک آپ سے بھی کی اموشن سکین انہوں نے بات کی ایک ملتے کون سی چیز ہے جو پیڑا دیتی ہے پیڑا دیتی ہے انسان کی انسانیت کم ہو رہی ہے سب کچھ بڑھ رہا ہے جڑ بڑھ رہا ہے بہت بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی بہت سارا پروسپریٹی بڑھ رہی ہے بہت وکاس ہو رہا ہے لیکن آدمی ککشے ہو رہا ہے جو انسان بننا چاہیے وہ کم ہو رہا ہے بھروسے والے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں ایک زمانہ تار 1962 میں جب میرے پیتا جی سائیکل بزار میں کھڑی کر آئے اور اگلے دن جب گئے تو سائیکل وہیں کھڑی ملی اور سب جیوالے نے کہا میں رکھشا رکھی کل سے سائیکل یہ ہی کھڑی آج آپ پیچھے سٹیشن پہ ٹکٹ لے رہے ہیں پیچھے سے بریف کیس گئے تو وہ بھارتی کہاں گیا جس پہ آپ ایسے کھڑا ہے اس کی کمی آرہی ہے سب کچھ بڑھ رہا ہے آدمی دو کروڑ کی گاڑی میں چل رہا ہے لیکن آدمی کھالی ہے پیڑا ہے اس کے اندر بھی پیڑا ہے جس کھون چوس کے دو کروڑ کی گاڑی لگی آدمی آدمی آدمیت کم ہو رہی ہے انسانیت کم ہو رہی ہے انسان میں انسان پناہ کم ہو رہا ہے جانے کیا ہو گیا زمانے کو آدمی آدمی نہیں بنتا واہ کیا بات ہے سودھی جی وقت بہت کم ہے چلتے چلتے میں آپ کی کوئی کمپوزیشن سننا چاہتا ہوں یاد اب کیوں آ رہے ہوں یاد اب کیوں آ رہے ہوں دور سے تڑپا کے ہم کو کچھ کہو کیا پا رہے ہو یاد اب کیوں پا رہے ہو دور سے تڑپا کے ہم کو کچھ کہو کیا پا رہے ہو یاد اب کیوں آ رہے ہوں بھو بھوپین جی کو بھوپین جی سننا چاہے رہ رہنا بیتی ہوئی اکھے یوں میں رات نہ آئے رہنا بیتی نہ بتائے رہنا بھوپین نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا میری آواز پہچان ہے گر یاد رہے ہو نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا میری آواز پہچان ہے گر یاد رہے کیا بات شاندار لا جواب بہت آنند میں یہ شنیوار کی شام سودیش جی کے ساتھ رہی رویندر کے ساتھ رہی آپ لوگوں نے سمیں نکال اس کے لیے چلتے چلتے درشکوں سے جو ہر بار کہتا ہوں ہر بار وہ بات کہتا ہوں چلتے چلتے اپنا خیال رکھنا اپنوں کا خیال رکھنا اجنبیوں کی مدد کرتے رہنا تاکہ دنیا خوبصورت بنی رہے گھر کے آس پاس صفائی رکھئے اور گرمیاں جیسے نکلیں بارش آئے پیڑ لگائیے نمسکار موسیقی